سیدنا عبراہیم علیہ السلام ابھی بچپن ہے نمرود نے خدای دعویٰ کر رکھا ہے آپ بچپن ہیں بچہ ہیں تو آپ کی والدہ نمرود کے دربار میں لے گئی وہاں سارے جھکتے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ابھی بچے ہیں معصوم ہیں ابھی معصوم ہیں بچے ہیں تو ماں نے کہا کہ بیٹے عبراہیم آپ نے دیکھا ہے یہ جو آدمی جو اونچا بیٹھی ہے شخصیت کا لگان دیکھئے کہنا کہ یہ ہمارا خدا ہے ہمارا الہ ہے ہمارا رب ہے حضرت عبراہیم نے ماں کی طرف دیکھا ابھی بچے ہیں معصوم ہیں ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ اس کی مخلوق ہیں یہ سارے کے سارے جو انسان بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں مرود نے خدای دعویٰ کر رکھا تھا فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں یہ اس کی مخلوق ہیں وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ خدا ہے حضرت عبراہیم نے کیا جواب دی ہمارا کو فرمایا جو خدا ہے یہ بدصورت ہے کالا ہے سیاہ ہے کٹا ہے اور جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ خوبصورت ہے یہ کیسا کہ خدا بدصورت ہے اور جو مخلوق بیٹھے ہیں وہ خوبصورت والی خشبودار ہے اور وہ بڑے حسین ہیں جمیر ہیں چٹیں ہیں گوریں ہیں اور یہ کالا کٹا ہے تو یہ کیسا خدا ہے کہ خود بدصورت ہے اور مخلوق جو ہے وہ خود جو ہے بدصورت اور مخلوق خوبصورت یہ کیسا خدا ہے تمہارا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس کے موں پہ ہاتھ رکھا اور خاموش ہوگی جواب نہ بن سکا جواب نہ بن سکا یہ میں بات کر رہا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے نبی کے بچپن کی کہ اللہ نبی کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے خاموش ہوگی ماں گھر میں آئی کہا کیا کہا تو انہیں کہا میں نے سچی بات میں نے کوئی جوٹی بات کی وہ کہا وہ خود کالا کٹا ہے اور مخلوق اس کی جو ہے خوبصورت ہے یہ کیسا میری بات تو سمجھ میں نہیں آئی آپ مجھے سمجھائیں میں نے کہا اندہ یہ بات نہیں کہنی کہ لگا کہ چل کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے